حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے یہ پانچ حقوق ادا کرو گے تو تمہارا گھر جنت بن جائے گا نمبر ایک بیوی سے جب بھی بات کریں تو پیار اور محبت سے کرنا نمبر دو بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعریف کیا کرنا اور اپنا پیار اور محبت اور سچائی کا اسے یقین دلاتے رہنا نمبر دین گھر کے کاموں پر اس پر شفتت کرنا نمبر چار کبھی بھی اپنی بیوی کا مزاق مت کرنا اگر تمہیں کوئی اپنی بیوی کو بات سمجھانی ہے تو اسے پیار سے محبت سے الہدگی میں جا کر سمجھانا نمبر پانچ اپنی بیوی کا احساس کرنا اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو اسے گھر میں لاکت ہے اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر محبت کی باتیں کرنا نفل نماز پڑھنے کے برابر ہیں اور آپ کو پتا ہے جب شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور بیوی اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو اللہ تبارک وطالعہ ان دونوں کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ کو اس کی یہ عداب بہت پسند آتی ہے بیوی کی گوشیوں اور جائز ہوائشوں کا حیاء رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی شوہر کا پیار وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے اپنی بیوی کو بیمار کمزور اور بدصورت بنانے میں سب سے بڑا کردار سب سے اہم کردار اس کے اپنے شوہر کا ہوتا ہے آپ اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا مت کیا کریں اس کی تعریف کیا کریں اور میرا یقین مانی اگر دن میں صرف ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ آپ اپنی بیوی کی تعریف کر دیں گے تو وہ سارا دن خوشی خوشی آپ کے سارے کام کر دے گے اور اگر کبھی زندگی میں کوئی مشکل وقت آ جائے اور اس مشکل وقت میں آپ اسے یہ یقین دلا جائیں کہ آپ اس کے ساتھ ہیں آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو میرا یقین مانی ہے وہ زندگی بھر آپ کو عورت کو گھر کے کام نہیں بلکہ مرد کا رویہ بڑھا کر دیتا ہے عورت صرف اپنے مرد سے دو چیزیں چاہتی ہوتی ہے اس میں سے بھی اگر ایک چیز اسے کم مل جائے تو وہی گزارہ کر لیتی ہے نمبر ایک عزت عزت اسے پوری چاہیے اور نمبر دو وقت تھوڑا دے دیں لیکن اچھا quality time اس کو دیں اسلام نے مرد کو دو روٹی اور دو جڑے کپڑے دینے پر عورت پر حاکم قرار نہیں دیا یہ دو روٹی اور دو جڑے کپڑے یہ اپنے ماں باپ کے گھر بھی خود پہنا کرتی تھی آپ کو حاکم اس لیے قرار دیا ہے کہ عورت کے نانفقے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت اور اس کی حرمت کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے اس لیے کہتے ہیں کہ جن بیویوں کو عزت ملتے ہیں وہ بڑی نصیب والیاں ہوتی ہیں کیونکہ دو جڑے کپڑے اور روٹی سب کو مل ہی جاتی ہیں وای نصیب سب کو ملکہ کپڑےze سب کو ملکہ کپڑے بھارار ج하신 reef İstanbul